ریچول حج ایک ریچول ہے قدرت نے سنجھل کی سے کہا تقسیم کے فوراں بعد مشہور فلم ڈائریکٹر مسعود پرویز نے مجھ سے کہا مفتی صاحب آپ ایک ایسی فلمی کہانے لکھتے ہیں جس میں دور جہالت کے قدیم عرب قبیلوں کی زندگی کی تصویر ہو عربوں کی بت پرستی شراب نوشی زناکاری بے ہیائی اور عیاشی دکھانے کے بعد تفتن جہالت کے بادل چھٹ جائیں اور سورج نکل آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت کے اثرات عربوں کی قائع پلڑتے ہیں مسعود پرویز کے خیال نے مجھے مسہور کر دیا فلم لکھنے کے لیے میں نے مکہ کی تاریخ کا متعلق شروع کر دیا تحقیق کے بعد پتا چلا کہ حج کے قوائف بالکل وہی ہیں جو زمانہ جہالت میں مکہ کے بدکدے میں سالانہ اجتماع پر ادا کیے جاتے تھے صرف اتنا فرق ہے کہ جب لات و منات کا تواف ہوتا تھا تو ظاہرین ننگے ہوتے تھے ہاتھوں میں شراب کے پیالے ہوتے تھے اور بغلوں میں محبوب آئیں ہوتی تھی لیکن اب ظاہرین کے جسم ملبوس ہوتے ہیں دلوں میں پاکیزہ جذبات کی بھیڑ لگی ہوتی ہے ہوتوں پر اللہ کی حمد و سنا کے جان ہوتے ہیں اور اگرچہ مسجد الحرام میں عورتوں اور مردوں دونوں کی بھیڑ ہوتی ہے لیکن وہاں نہ کوئی عورت ہوتی ہے نہ مرد ہوتا ہے کیا یہ سچ ہے میں نے قدرت اللہ شہاب سے پوچھا ہاں وہ بولے تقریباً اگر حج وہی پرانا ریچول ہے تو پھر میاں صاحب جیسے معزز لوگ اس کے لئے کیوں مو پھار پھار کر روتے ہیں پتہ نہیں قدرت اللہ نے کہا قدرت اللہ ایک ایسے تنگ مو کا مرتبان ہے اور انہوں نے التزامن اپنے علم اور مشاہدی کے پانی کی سطح اتنی نیچے رکھی ہوئی ہے کہ اس سے استعوادے کے لئے مرتبان میں بہت سے پتھر پھیکنے پڑتے ہیں تب کہیں جا کر تالیب کی چونچ ہری ہوتی ہے اور اس قدر ہری نہیں کہ پیاس مٹ جائے بلکہ اس قدر ہری کہ تشنگی اور بڑھ جائے قدرت کا روکھا جواب سن کر مجھ میں مزید پتھر ماننے کی ہمت نہ ہوئی میں نے سوچا اتنی محنت کون کرے اور اگر حج کے قواہف کے مطالق پتہ چل بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے